بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگر آپ کاہرہ سے بائی روڑ شرمس شیخ کے طرف سفر کریں تو آپ کو بحیرہ احمر کے پار ایک وسیع سہرہ ملے گا سہرہ کی ایک سائیڈ آخر میں بحیرہ روم دوسری نہر سویز تیسری بحیرہ احمر اور چوتھی سائیڈ اسرائیل سے جا ملتی ہے یہ سہرہ سینہ یا سنائی کہلاتا ہے سہرہ سینہ میں مختلف سائیڈ کی بے شمار پہاڑیاں ہیں جنوبی حصے میں موجود بلند ترین پہاڑ کو ہیتور کہلاتا ہے یہ پہاڑ ساڑھے سات ہزار فٹ بلند ہے تیرہ سو قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سفورہ کے ساتھ کو ہیتور کے قریب سے گزرے تھے سردی تھی آپ کو پہاڑ پر آگ نظر آئی آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو رکھنے کا حکم دیا اور آگ کی تلاس میں پہاڑ پر چڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور کے دامد میں جلتی ہوئی جھاڑی دکھائی دی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد نامہ سینڈ کے اثران کے بارے میں بات کرنی ہے آپ جھاڑی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا جلوہ نظر آیا اور آپ علیہ السلام کو نبوت مل گئی یہودیوں نے اس واقعے کے ہزار سال بعد جھاڑی کے گرد ایک عبارتگاہ بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشریف لائے یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں آیا رومن عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 ایسوی میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا چپل کی تعمیر کے بعد 100 سال بعد 565 ایسوی میں رومن بادشاہ سیزر جسٹنٹین نے یہاں ایک بڑی خان کا تعمیر کر دی یہ خان کا سینٹ کیتھرائن کہلاتی ہے یہ آج تک سلامت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب جھاڑی بھی اسی خان کا میں موجود ہے یہ مقام برننگ بوش کا مقام کہلاتا ہے سینٹ کیتھرائن میں ایک لائبریری بھی ہے یہ لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے اس میں دنیا کی قدیم ترین موت پر دستاویزات موجود ہیں یہ دستاویزات ڈاکومنٹس کہلاتے ہیں ان ڈاکومنٹس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ایک خط مبارک بھی موجود ہے خط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے عیسائی اس خط کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیسٹیمنٹ کوویننٹ جبکہ مسلمان اہدنامہ کہتے ہیں یہ دنیا میں واحد ایسی دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے مصری تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف خلفہ کے قبضے میں رہے یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کے زیرنگی رہا لیکن خلفہ راشدین ہو بن امیہ کا دور ہو اباسیوں اور فاطمیوں کا اہد ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی ہو اسلامی ریاست کے ہر دور میں یہ چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ اہدنامہ بھی مسلمان حکمران بدلتے رہے لیکن ہر حکمران نے اس اہدنامے کا احترام بھی کیا تصدیق بھی یہ معاہدہ تاریخ سینہ القدیم جیسی مطبر کتاب میں بھی موجود ہے عثمانی خلیفہ سلیم اول نے پندرہ سو سولہ میں مصر فتح کیا سلیم اول نہ صرف خود سنٹ کیتھرائن پہنچا بلکہ اس نے اس اہدنامے کی تصدیق بھی کی عثمانیوں کے دور میں گورنر مصر پاسشاہ آف مصر ہر سال اہدنامے کی تصدیق اور معاینے کے لیے سنٹ کیتھرائن جاتا تھا اہدنامے کو چومتا تھا آج تک چرچ کی لائبریڈی میں موجود ہیں جاوے چودری لکھتے ہیں کہ میں اپنے اسی ساتھیوں کے ساتھ سنٹ کیتھرائن پہنچا اور اپنی گناہ گار آنکھوں سے ہر سال اہدنامے کی زیارت کی میرے ساتھی تھکے ہوئے تھے سنات سے ہم بدقسمتی سے دنیا کے اس قدیم ترین لائبریڈی عثمانی تصدیق ناموں قرآن مجید کے قدیم نسخے اور خلفائر آسدین سے منصوب دوسری دستاویزات نہ دیکھ سکے میں نے وہاں کھڑے کھڑے محسوس کیا ہم بے صبر لوگ بعض اوقات تھکاوٹ اور جلد بازی سے مغلوب ہو کر زندگی کی اہم ترین زیارتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں یہ اہدنامہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک روایت کی مطابق خان کاز سنٹ کیتھران کے چند متولی مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مزبانی فرمائی متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے عرض کیا ہمیں خطرہ ہے مسلمان جب طاقت پر ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبارتگاہوں کو تباہ کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے متولیوں نے عرض کیا ہم لوگ جب بھی کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم وہ لکھ لیتے ہیں آپ بھی ہمیں اپنا اہد تحریر فرما کر رنایت کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تحریر دکھا کر امان حاصل کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لکھوائی تصدیق کے لیے کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور اہدنامہ ان کے حوالے کر دیا وہ لوگ واپس آئے اور یہ معاہدہ سینٹ کے انترائن میں آویزان کر دیا گیا مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر فتح کیا اور یہ سینہ اور کوہتور تک پہنچے تو خانکہ کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہدنامہ لے کر گیٹ پر آ گئے فاتحین آتے تھے اہدنامہ کو بوسہ دیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے خانکہ اور مصر کے عیسائیوں کو پناہ دی اور واپس لوٹتے چلے گئے سینٹ کے انترائن اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو اس اہدنامہ کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر قبضہ نہیں رہا یہ خانکہ ہر دور میں آزاد سمجھی گئی یہ آج بھی آزاد ہے وہ اہدنامہ کیا تھا اس کا ترجمہ آپ کی نظر کرتے ہیں فرمایا کہ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو بے شک اللہ قادر مطلق اور دانا ہے یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک عربی و رجمی شناسہ و رجنبی عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان ہے یہ خط ایک حلق نامہ ہے اور جو اس کے خلاف ورزی کرے گا وہ کفر اختیار کرے گا وہ اس حکم سے روگردانی کا راستہ اختیار کرے گا معاہدہ کے خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا اس خط یعنی حکم کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی خدا کے کہر کا حق دار ہوگا جب کبھی عیسائی عبارت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا وادی غار ہو یا کھلا میدان کلیسہ ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبارتگاہ ہو تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے میں میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائدادیں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے یہ عیسائی میری ریایہ ہیں اور میری حفاظت میں ہیں ان پر ہر طرح کا جزیہ ساکت ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں انہیں کسی طرح مجبور خوفزدہ پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں ان کے راہب اپنے مذہبی آکام اور اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں کسی کو حق نہیں یہ ان کو لوٹے ان کی عبارتگاہوں اور کلیسہوں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلف کی خلاف ورزی کرے گا ان کے قاضی راہب اور عبارتگاہوں کی رکوالوں پر بھی جزیہ نہیں ہے ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس بصول نہیں کیا جائے گا بے شک میں ان سے وعدے کی پازداری کروں گا چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں مشرق میں ہیں یا مغرب میں شمال میں ہیں یا جنوب میں یا میری حفاظت میں ہیں ہم اپنے مذہبی خدا کی عبارت میں زندگی وقف کرنے اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والوں کے چرچ کے زیر انتظام زمینوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا دسوہ حصہ نہیں لیں گے کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرے اور تو اور ان کے ذمہ دار تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس بارہ درہم سے موجودہ دو سو امریکی ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگا ان کو کسی طرح کے سفر یعنی نقل مکانی یا جنگ میں حصہ لینے فاج میں بھرتی پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کوئی ان سے جگڑا یا بحث نہ کرے ان سے قرآن کے آکام کے سوا کوئی بات نہ کرو رہل کتاب سے نہ جگڑو مگر ایسے طریقے سے جومدہ ہو یہ سورة الانقبوت کی آیت نمبر چھالیس بھی ہے جس کا ترجمہ آپ کو ملاحظہ کیا بس یہ مسلمانوں کی جانب سرطرہ کی پریشانی سے محفوظ ہیں چاہیے عبادت گاؤں میں ہیں چاہیے کہیں اور ہیں کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرجک کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی اس کو اس کے قلیس سجانے سے نہیں روکا جا سکتا ان کے قلیساؤں کا احترام ہوگا ان کی عبادت گاؤں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس حلف کی پاسداری کرے اہدنامے کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخط کسی حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں نے چودہ سو سال کی تاریخ میں اس اہدنامے کا احترام کیا اب نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا کوئی راہب قتل کیا اور نہ ہی کلیسہ کی کسی زمین پر قبضہ کیا حتیٰ کہ سلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسہ میں نواز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا حضرت عمیر معاویہ کے دور میں دمشق کے تمام چرچ اور عیسائی محفوظ رہے اموی خلفاء نے جامعہ امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی بھی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہیں اور جتنے چاہیں چرچ بنانے کی اجازت بھی دی گئی سپین میں بھی آٹھ سو سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے مسجد کرتبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا تھا خلیفہ نے تعمیر رکبہ کر پادری سے باقاعدہ اجازت لی اور معافظہ دا کیا سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سنٹرل ایشیا میں آج بھی پونے دو ہزار سال پرانے چرچ موجود ہیں یہ چرچ اندوار میں بھی سلامت رہے جب مسلمان مسلمان کی خانکاہیں گرا دیتے تھے جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے امیر تعمور نے اٹھاون اسلامی مالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مگر کلیسہ محفوظ رہے